انہاں اللہ میں ایک واقعہ پڑے ہاں ایک نہو جوان اللہ والا ایدانے کا ہو گئے ایسا تھی ہو گئی ایک سال آج گزرے آئے اللہ نے ایک بیٹی عطا فرماتی تھی سال پھر گزر گئے آئے اللہ نے دوسری بیٹی عطا فرماتی تھی اللہ نے تیسری بیٹی عطا فرمائی حتیٰ کہ اللہ دوسری بیٹی عطا فرماتی تھی ایک سال آج اس سے بیچ آگے آئے اپنی بیوی نو کیا لگا خبردار ایندہ تو بیٹی پیدا نہیں ہونی چاہی دی اگر بیٹی پیدا ہوئے گی تے میں پہنو طلاق تھی چڑھا گا تے اے بیوی دنیا کھانٹو دبائی دیا میں کیا لگی سال دار بیٹی یہ تے بیٹار نہ میرے اختیار نہ تیرے اختیار یہ تے مرضیان رب العالم اندیا میں کیا لگا چھے بیٹیوں گئیان خبردار ایندہ تو بیٹی نہیں پیدا ہونی چاہی دی مرضیان میرے مولادی آر اپنی بیگم نہ لڑائی کر کے سو گیا ہے تے سوٹ یا سوٹ یا آر اچانکی ایک خواب آیا ہے خواب کی ویدہ ایک سامنے چندت نظر آ رہے ہیں ایک تر چہنم نظر آ رہے ہیں تے فرشتے آنے اینوں پکڑیا ہے تے اینوں کھچ کے چہنم دی تربے لیا کے جا رہے ہیں ہائے اللہ میری توبا اینوں چہنم دی تربے لیا جا رہے ہیں تے جھتو اینوں چہنم دی تروازے دے لیا کے گیا ہے تے سامنے ایک ایدی بیٹی کھڑی ہے اینوں این چہنم چھے سوٹا لکے تے سامنے چھتی نن بیٹی آ گئی گیاں لگی خبردار خبردار میں اپنے اپنوں چہنم چھے نہیں جانتے ہیں ہائے اللہ میری توبا ایک دوسری بیٹی کھڑی ہے ایک ایک کھچ کے چہنم سوٹا لکے ایک بیٹی کے لگی خبردار میں اپنے باپ نوں چہنم میں جانتے ہیں ایک چھے بیٹیاں سن ایک چھے دروازے آگے بیٹیاں کھڑیاں پرشتے کھچ کے انو چہنم تے ست میں دروا دیتے لیگ ہیں تے ست بار دروا دا خالی نگر آئے ہاں تے انہاں کھچ کے انو چہنم سوٹ دیتا ہے جلدی نال کھڑ پڑا کے اٹھ بیا چی ہمار لگ بیا تے سار سجدے سوٹ دے ہیں تے نادان دے ہر شب آرے آر میں تیری رضا دے رازیاں میں نو صدمی بیٹی عطا فرما دے اللہ میں تیری رضا دے رازیاں مالکہ میں نو صدمی بیٹی عطا فرما دے کاش کی پہ میریاں سات پیٹیاں ہوتیاں تے جہنم پہ سات دروازے زر تے ستان دروازیاں پہ میریاں بیٹیاں میرے لئے پہلے تار پانچان کیاں نبی پار فرما دے میں بیٹیاں اپنے باپ دے جہنم دے درمیان تیوار پانچان کیاں برکہ پانچان کیاں میرے باری میرے پانچان کیاں یاد اللہ جلال نے بیٹیاں ایسی عظیم رحمت بنا ہے